ہلو و السلام علیکم سالان رہاں سالان رہاں ہمیں اس ویڈیو ہمدیکنے میں یہ کیا کورٹ پر سٹیٹنگز میں کورٹ سٹیٹنگز ہمارے پاس ہم درخت اپسشن ہمیں گر آئیکن دکھرا ہے ہم اس پر جائیں گے اس پر کلک کرنے کے بعد ایڈٹ سیٹنگز میں جائیں گے ایڈٹ سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم بہت سارے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں just like course کا full name اگر ہم change کرنا چاہتے ہیں ہم وہ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے course کا short name ہم change کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں course name وغیرہ یہ school کی طرف سے predefined ہوتی ہیں تو ہم اس کو صرف ایک ہی دفعہ upload کرتے ہیں اس کے ساتھ course کی visibility کا option ہوتا ہے کہ course بچوں کو visible ہو یا نہ ہو اس کو ہم hide بھی کر سکتے ہیں یہ course کی کوئی start date ہونی چاہیے course کی normally end date نہیں ہوتی ہم بس start date یہاں پہ ڈال دیں گے کہ course کب سے start ہو رہا ہے course کی کچھ چھوٹی موٹی description بھی ہونی چاہیے just like یہ course جو ہے کس حوالے سے اس میں کونسی textbook follow کی جا رہی ہے تھوڑا سا course کا introduction جو ہے وہ course summary میں لکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی image بھی attach کی جا سکتی ہے جو کہ description کو مزید سمجھائے یا کوئی file attach کر دی جائے جس میں course کا syllabus module ہو سکتا ہے اسی طریقے سے course کا ایک icon بھی رکھا جا سکتا ہے جیسے یہ course image ہے for example اگر یہ mathematics کا کوئی course ہے تو اس کا icon just like میں نے ایک image اٹھایا اور upload کر دیا تو اب یہ جو course image ہے یہ mathematics کا show ہوگا اس کی جگہ پہ اس course کے جہاں بچوں کو course دیکھے گا course formats جو ہوتے ہیں وہ جیسے normally ہم topic formats میں use کر رہے ہیں تو اس میں دو options ہوتے ہیں hidden sections کے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں پہلے سے بنا لیں اور وہ بچوں کو نظر نہ آئیں تو آپ اس کو کر دیں کہ hidden sections are completely invisible تو جیسے جیسے course progress کرے گا ویسے ویسے بچوں کو وہ چیزیں جو ہیں وہ show ہوتی جائیں گے اور it totally depends upon you کہ آپ کونسے sections کو height کر رہے ہیں course layout میں آپ show one section one section per page بھی کر سکتے ہیں اور all sections on one page بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی آپ ان دونوں کو previews بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں کروں show one section per page اور اس کو save کر دوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے دیکھے گا تو ہر topic کی جو heading ہے ہمارے پاس یہاں سے میں turn editing off کرتا ہوں تو جو main chapters کی heading ہے وہ اس طرح دیکھیں گی اور ان topics کے progress بھی آپ کو یہاں پہ باہر کی form میں نظر آئیں گے اور اگر میں دوبارہ جا کے اس کو show all section on one page کر دیتا ہوں course format میں show all section on one page تو اب یہ کس طرح دیکھے گا تو یہ یہاں سے میں turn editing off میں کیا ہوا ہے تو یہاں سے مجھے section one جو میرا پہلا topic ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد second, third, four, یہ ساری topics مجھے ایک ہی page پہ دیکھ رہا ہے اور course کا icon مجھے کیسے دیکھے گا کہ جب میں جب کوئی بچہ courses کو view کرے گا تو ہم اس course میں جا کے دیکھیں کہ یہ course جو demo course کے نام سے تھا تو اب یہ جو icon ہے یہ اس course کا basically display picture just like آپ کو نظر آئے گا so thank you very much for viewing this video I hope کہ آپ کو course کی picture change کھنا بھی آگئی ہوگی اور course کا layout اس کے topic format وغیر ابھی سمجھ میں آتا ہوں گے